بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک کل جائیں گے جہانمیوں کے لئے آگ کا اوڑنا اور آگ کا بچھونا ہوگا جہانمیوں کی گردنوں میں توک ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پینا کر آگ میں گسیٹا جائے گا جہانمیوں کو جہانم میں آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھایا جائے گا جہانمیوں کو پینے کے لئے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا نیز غلیز اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو مو سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بون ڈالے گا بدمزہ بدبودار کڑوا اور کانٹے دار تھوہر کا درخت زکوم جہانمیوں کو کھانے کے لئے دیا جائے گا جہانم میں جہانمیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے جہانمیوں کی مشکیں کس کر انتہائی تنگ اور تاری کوٹھویوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی جہانم کے بارے میں چند حدیث مبارکہ بھی ملحظہ ہوں جہانم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گی جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہانمی چالیس سال تک زہر کا حصر محسوس کرتا رہے گا جہانمی کا ایک دانت اہت پہاڑ کے برابر ہوگا جہانمی جہانم میں اس قدر آنسوب آئیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جائے سکیں گی جہانم میں کافر کے دو کندوں کا درمیانی فاصلہ تیز روح سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جہانمی کی کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ تقریباً سکسٹی تری فٹ ہوگی جہانمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر تقریباً چار سو کلومیٹر ہوگی جہانم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے چار ارب نوے کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گی جہانم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تیہ میں گرنے والا شخص مسلسل ستر برس تک اس میں گرتا چلا جائے گا جی ناظرین یہ تو تھا جہانم کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا ہے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایسے عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دو زکتے دور کر دے مجھے تو یہ سن کر پڑھ کر صرف یہی آتا خیال کہ میں یہ پڑھوں اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے دو زک کی حاک سے بچاؤ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملوں گا نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک لیمجھ جازت دیجئے السلام علیکم و الحمدللہ وبرکاتہ سبحانہ ربکہ رب العزتی امہ یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين